مکی دور اور اخلاق کی تعلیم و تربیت احلانیہ دعوت اور مشرقین کی چالے پھر ہم لیں گے اسلامی دعوت کے خلاف مشرقین کی مہازہ رائی بوائکوٹ ہجرت حبشا سفر طیف اسرہ اور میراج دعوت اسلام اور صحابہ کی ہجرت مدینہ قبائل کا دعوت اور نصرت و حمایت کی طلب کاروان خیر و برکت اور نورانی دستے بائت اقباسانیا صحابہ اکرام کی ہجرت مدینہ مشرقین کا منصوبہ قتل اور ہجرت مدینہ اب ہم فرس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو ہے وحی کا نزول اور خفیہ دعوت کا آغاز سچ خواب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اچھے خواب سے ہوا جنہیں سچ خواب بھی کہا جاتا ہے یعنی امدہ قسم کے مناظر جنہیں دیکھنے سے قبول حق کے لئے ہمارا سینہ کھل جاتا ہے اور روحانی تسکیہ یعنی سول کی پیوریفیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز حالت نیند میں خوابوں کے ساتھ کیا اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر فرشتہ اچانک آپ کے پاس آتا تو آپ کو گھبراہت ہوتی اور آپ وحی کو اخذ نہ کر سکتے تھے لے نہیں سکتے تھے اس لئے یہ وحی کی ابتداء حالت نیند میں خوابوں کے ساتھ ہوئی یعنی آپ کو وحی سیکھنے یا پڑھنے کی پریکٹس کی جا رہی تھی تاکہ نیکسٹ فیس آف وحی میں آپ رڑی ہو اس کی دلیل ہے نیک آدمی کو آنے والا اچھا خواب نبوت کا چالیس واحصہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس تاؤزن نائنیٹی تری یعنی اچھے اور سچے خواب نبوت کی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرامِ رمضان میں اعتقاف کرتے تھے ہر مسلمان کو اس کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک اور صاف کرے جا دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے آپ کو اچھے سے پیش کر سکیں پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا اکتالیس وصال یعنی 41 years چل رہا تھا 41 year چل رہا تھا غارِ حرہ کے اندر ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یہ کا ایک حضرت جبرایل علیہ وسلم نازل ہویا اور آپ کو وہی اور نبوت سے نوازے تو کیا ہوا جبرایل علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور اس زود سے دبوچا کے مجھے چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا پڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا پڑ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا اور کہا اکھ ربی اسمی ربی کلیزی خلق سورہ اللہ کی آیت نمبر ون ٹو فائی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب تیرا رب بڑا کریم ہے جتنے قلم کے ذریعے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وحی تھی آپ گھر آئے اور حضرت خدیجہ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا مجھے چادر اڑھا دوں مجھے چادر اڑھا دوں پھر حضرت خدیجہ نے سب سن کر کہا کہ اللہ کی خسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق دار کے مسئیبت میں مدد فرماتے ہیں تو اس سبق کیا ملتا ہے آپ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سارے چینجز آ رہے تھے حضرت خدیجہ نے آپ کو سبر اور خنات سے آپ کے جو ہے غارِ حیرہ میں بھیجا اگر یہ وہی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جب علیہ نور پر ڈالتے ہیں تو وہ پہاڑ سارا ریت کی طرح بیٹھ جاتا ایک کلام اتنا آسان نہیں تھا اس لئے جبرائیل علیہ وسلم نے آپ کو جھنجوڑا جب تک ہم خران کو محسوس نہیں کر سکتے تب تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی کزن بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس یعنی ان کے اپنے کزن برادر کے پاس لے گی وہ کرسٹین ہو گئے تھے تورہ تر انجل کے عالم تھے عبرانی زبان میں لکھتے تھے یعنی ہیبنو لانگویج لکھنا جانتے تھے اسی میں انجل لکھ رہے تھے تو بہت بھوڑھے تھے اور نابی نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا ورقہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ سلام پر ناصل ہوا تھا کاش میں اس وقت ہٹا کٹا ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی کام آپ کو نکالے گی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے کہا تو کیا میری قوم مجھے نکالے گی ورقہ نے کہا کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لائیا ہو مگر اس کے دشمنی کی گئی اور اگر میں نے تمہارے دین پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو کر گھر آئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ گھبرائے نہیں بلکہ اتنی نان اور سکون سے جائزہ لیے اور آپ کو تسلی دیئے کہ آپ تو بہت نیک ہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے اسے جو ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی وزڈم اور انڈرسٹیننگ کا پتہ چلتا ہے صرف تسلی دیکھے بیٹھ گئے نہیں اپنے کزن کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے اتمنان کرائے اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ساتھ دینا چاہیے کس طرح کا بیہیویر ہونا چاہیے نزول وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہلی وحی رمضان کے مہینے میں لیلت القدر کے اندر پیش آئی اللہ تعالی کا ارشاد ہے رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا سور بخرا آیت نمبر ونیٹی فائی اب ہم لیتے ہیں غار ہی مکہ کے شمال مشرق میں بیترلہ اپروکسی میٹلی فائیو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی شمال مشرق یعنی نورت ویسٹ کے سائد میں فائیو کلومیٹر کے فاصلے پر غار ہی جبل نور یعنی ہرہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے جب حاجی مینا جاتے ہیں تو راستے میں مینا سے پہلے تھوڑے فاصلے پر یہ پہاڑ ان کے بائے ہاتھ نظر آتا ہے اس کے بل مقابل سبیر پہاڑ ہے یہ پہاڑ چند خاردار جھڑیوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے اب ہم لیتے ہیں وحی کی قیفیت اور نزل وحی کے شدت پہلی وحی کے ٹائم پر جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دبوستے تھے یہاں تک اپنے مشکت اور تھکان محسس کی اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا جس کی دلیل ہے سور مضم آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بہاری بات ڈالیں گے ایسا کرنے میں جو حکمت ہے وہ یہ کہ امت کو یہ بتانا تھا کہ جس دین کی نعمت کو وہ ٹھیک طرح سے سمجھتے نہیں ہے وہ بڑی محنت اور مشکت کے بعد حاصل ہوئی ہے اب ہم تھوڑا سو وہی کے بارے میں لیتے ہیں جو قرآن قرآن کا جو نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تحریر کرنے کا حکم دیتے تھے جبکہ حدیث کو صحابہ کرم کے حافظے میں ہی محفوظ رکھنے میں بہتر سمجھتے تھے کیونکہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے اس لئے ایسا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آخات کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے تو آپ فوراً جواب نہیں دیتے جب آیت نازل ہوتی تو آپ جواب دیتے تھے بعض آخات آپ کچھ کرتے لیکن بعد میں آیت نازل ہوئے بعد اس عمل کو چینج کر دیتے تھے اللہ تعالی سور انقبوت آیت نمبر فورٹی ایٹ میں فرماتے ہیں اور آپ اس خوران سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پر ات شک کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو ہسٹری کیسے پڑھ سکتے تھے جو انسان امی ہے جو پڑھنا لکھ نہیں جانتا وہ اچانک سے ای بی سی ڈی بی نے سیدھا ہسٹری اگر وہ پڑھنے بیٹھ گیا تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے ہرگز نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ موسی علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اب ہم لیتے ہیں وحی کی اقسام وحی کی اقسام میں سب سے پہلا ہے سچے خواب اسی سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہم جو خواب دیکھتے وہ روزے روشن کی طرح حقیقت کا روب دھار لیتا تھا اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول یوں نقل فرماتے ہیں سورہ صافت آیت آیت نمبر ون زیرو ٹو اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں یقینا تجھ زبا کر رہا ہوں یعنی موسی علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا وہی ہوئی تھی خواب کے ذریعے تو یہ سارے انبیاء کو جو بھی وہی ہوتی تھی سچے خواب کے ذریعے بھی ہوتی تھی ابن اباس فرماتے ہے انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں پھر نمبر ٹو ہے الہام الہام یعنی فرشتہ اپنے عام دکھائی دیئے بغیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا رسک مکمل نہیں کر لیتا اور گھنٹی کی ٹنٹن کی طرح گھنٹی کی ٹنٹن کی آواز کی طرح وہی آتی تھی یہ بہت زوردار آواز ہوتی تھی یہ وہی سب سے سخت ہوتی تھی پھر اس کے بعد کلام کبھی اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے جیسے موسی علیہ السلام سے کلام کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم جو ہے پہلی وہی کے بعد آسمان میں جو ان کو سسپنڈڈ نظر آئے تھے اور دوسرا اس را اور میراج کے بعد جبرائل علیہ السلام کے چھے سو پر ہے اور چھٹی ٹائپ ہے فرشتے کا انسانی صورت میں آنا کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو آپ اس وہی کو یاد کرتے سنائیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال گی اور اس وقت اگر ورقہ زندہ ہوئے تو آپ کی مدد کریں گے یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کو جھٹلایا جاتا ہے اور انہیں نکال جاتا ہے اللہ تعالی خام اللوت کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس کی خام کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل اللوت کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاحب بنتے ہیں سور نمل آیت نمبر 56 اور اسی طرح کا زکر قوم شویب کا بھی ہم لیتے ہیں قوم شویب نے بھی کہا تھا اسی طرح جس کا ترجمہ ہے اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا اہشو اب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہے اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں لوٹ آگے تو اس کیا پتہ چلتا ہے جاتا تھا اب ہم لیتے ہیں وحی کی بندش وحی پہلی وحی کے بعد کو چار سک کے لئے وحی بند ہو گئی تھی تو آپ پر گرہ گزرتی تھی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سخت رنج ملال ہوا لیکن اس میں اللہ کی حکمت تھی کیونکہ اس طرح آپ کا خوف جاتا رہا وحی کے معاملے کو سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشخت جلنے کے لئے آپ کی طبیعت راضی ہو گئی اور شوق اور لگن پیدا ہوئی طلب بھی بڑی اور آپ دوبارہ وحی کے آنے کا انتظار کرنے لگے اس پیریڈ کو جس میں وحی روک دی گئی تھی فترہ تو کہا جاتا ہے تو اس سلسلے میں صورت دوہا نازل ہوئی جس میں اللہ خسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تم کا چھوڑا نہیں ہے کہہ کر اللہ تعالی جہ سلام کھتا سلیدت الحمدلی مکہ یا مکہ یا مکہ یا حرم اشجانا ملت عزا وطبت مکہ ملت عزا